محسوس حادرین اللہ تعالیٰ کے جو مختلف نام ہیں اسماء حسنہ صفات عولہ ان میں سے الکافی ایک ہے الکافی یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ وہ نام ہے جس کے معنی میں کفایت اللہ نے رکھی کہ وہ اکیلہ ہر ایک کے لئے کافی ہے اس کی دنیاوی زندگی کے ہر انتظام کے لئے وہ کافی ہے اس کی مصیبتوں مشکلوں کے لئے وہ کافی ہے اس کی ہر قسم کی سہولتوں کے لئے وہ کافی ہے اس کی آخرت کی کامیابی کے لئے وہ کافی ہے بلکہ وہ تو وہ ذات ہے وہ تو وہ ذات ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہا وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِ طَرْفَتَعِنِ کہ اے اللہ مجھے اپنے آپ کے حوالے پلک بھر کے لئے بھی نہ کرنا میرا پورا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھنا میرے پورے معاملات کو تو ہی سبھالنا میرے پورے معاملات میں تو ہی رہنمائی کرنا پلک بھر کے لئے پلک جھپکنے کے وقت میں بھی اے اللہ کبھی تو اے اللہ کبھی تو ہمیں اپنے آپ کے حوالے نہ کرنا محسوس حاضرین طرفت عائن کے معنی کو سمجھنے کے لئے آپ یہ غور و فکر کریں کہ جو اللہ نے ہمیں فضا نصیب کی جو اللہ نے ہمیں ہوا نصیب کی جو اللہ نے ہمیں ماحول نصیب کیا کہ یہی ہوا جب انسان کو راس نہ آئے بیماری میں چلا جائے بلکل انسان اپنی زندگی کے آخری مراحل میں ہو یا سخت بیماری میں ہو ونٹی لیٹر پہ چلا جائے تو اس کے لئے آکسیجن خریدا جاتا ہے خرید کر کے اسے آکسیجن دیا جاتا ہے یعنی یہ وہ حالت ہے کہ اس میں انسان محتاج ہو چکا ہے ذرا اپنے ماحول پہ اپنی صحت مندی پہ اپنے اللہ کے اس فضل پہ غور کریں کہ اللہ تعالی نے کتنا آکسیجن کتنی ہوائیں کتنی سازگاریاں اور کتنی اللہ تعالی نے ہمیں آسانیاں نصیب کی کہ انسان جب محتاج ہو تب پتا چلتا ہے کہ جب اللہ تعالی اپنا ہاتھ اٹھا لے تو کتنا فقیر کتنا محتاج اور کتنا لاچار انسان ہو جاتا ہے تو محسوس حاضرین اللہ تعالی کی ذات پہ بھروسہ کریں اللہ تعالی کی ذات سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کریں اللہ سے قربت اور نزدی کی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور وہ عظیم کلمہ وہ بڑا ہی بہترین بابرکت کلمہ جس کو مختلف انبیاء کرام نے اپنی زبانوں سے مختلف اوقات میں ادا کیا حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ وہ بابرکت کلمہ ہے یہ وہ بابرکت کلمہ ہے جو اسی قسم کے معانی کو اپنے اندر رکھتے ہوئے اللہ پر اعتماد اللہ پر توقل اللہ پر بھروسے کا اظہار ہے اور اللہ تعالی سے مدد کی اس میں ایک پکار ہے کہ حسبن اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ تعالی ہمارے لئے کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے وہ اگر کچھ کر لے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں وہ اگر کچھ روک لے تو کوئی اسے چھیننے والا نہیں معزیز حضرین اپنی زندگیوں میں زندگی کے ہر پل میں زندگی کے ہر موڑ پر زندگی کے ہر حالت میں امیری ہو کے غریبی ہو تنگ دستی ہو یا انسان بیماریوں میں ہو کے سہتمندی میں ہو چاہے بڑھاپے میں ہو کے جوانی میں ہو چاہے جس حالت میں ہو اللہ سے کبھی وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا یا ایوہ الناس انتم الفقراء اللہ کہ اے لوگو یاد رکھو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اللہ سے بے نیاز ہو کر کوئی ایک پل رتی برابر بھی اپنے آپ کو نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے وہ بالکل بے بس بے سروپا ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے بے نیازی کا وہ اظہار کرنے لگے اسی لئے اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے اللہ سے رجوع کرتے رہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں اپنی آجیزی اپنی بے بسی اپنی کمی اپنی تقصیر اپنے گناہ اور مختلف قسم کی جو نافرمانیاں ان سے ہو جایا کرتی ہیں ان تمام معاملات میں اللہ سے رجوع کرتے رہیں اللہ سے مدد مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ بہت کافی ہے اللہ تعالیٰ بہت کافی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیس اللہ بکاف عبد کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے کبھی کافی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے کہا نعم المولا و نعم النصیر یہ سب سے بہترین دوست یہ سب سے بہترین کارسار اور سب سے بہترین مددگار ہے